کول ملاکیت تقریباً 20 پین کلیورس ہیں پین کلیورس سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن کبھی کبھی پین کلیورس کھانے پڑتے ہیں مثال طور پر اگر پین بہت زیادہ ہو کسی کو آپرشن کے بعد یا کسی کو پریکچر کی وجہ سے زیادہ پین ہے یا کسی کو پیرنڈس کی وجہ سے زیادہ پین ہے یا کسی کو اگر پتری ہے کیڈنی سٹون یا گال بیلٹر سٹون اس کو بھی بہت زیادہ پین ہوتی ہے ان صورتوں میں پین کا دواء کھانا پڑتا ہے اس کے علاوہ کسی کسی کو پین کے ساتھ سوجن بھی ہوتی ہیں جس کو انفیلیمیشن بولتے ہیں مثال کے طور پر گرنے کے بعد یا ایکسیڈنٹ کے بعد کسی کو سوجن ہوتی ہیں یا کسی کو ریہار یا جوڑوں کے درد کی وجہ سے سوجن ہوتی ہیں اس صورت میں بھی درد کے دواء کھانے پڑتے ہیں پین کلیورس کھانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایسپیرین ایک پین کلر ہے ایسپیرین ہارٹ پیشنٹس کو دینا پڑتا ہے ہارٹ ایٹیک پریونٹ کرنے کے لیے یا ہارٹ ایٹیک کو علاج کرنے ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر بخار بہت زیادہ ہوگا تو ہم کسی کسی پیشنٹ کو پین کلیورس مثال طور پر مہمنیمک ایسرڈ ایبوپروفین ایسکلوپینک دیتے ہیں جب پیرستعمال کام نہیں کرے گا تب ہی پین کلیورس پیور کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نوزائد بچوں میں پی ڈی اے کلوز کرنے کے لیے ایک پین کلر انڈو میتھاسین استعمال کرنا پڑتا ہے پین کلیورس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن خوش قسمتی کی وجہ سے ان سائیڈ ایفیکٹوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم احتیاط کریں سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ پین کلیورس کا ہے میدے کا درد یا سٹامک پین کسی کسی کو پین کے علاوہ میدے میں زخم بھی ہو سکتا ہے جس کو سٹامک السر بولتے ہیں اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے درد کا دوائی کھانے کے ساتھ ہی کھانا چاہے یا کھانے کے اوپر کھانا چاہے اس کے علاوہ اگر ہم درد کا دوائی کھائیں گے ہمیں میدے میں ایسٹ کام کرنے کا دوائی مثال کے طور پر پنٹا پریزال کھانا چاہے اس کے علاوہ اگر کسی کو بار بار درد کا دوا کھانا پڑے تو اس کو کوک زپس کھانے چاہے کوک زپ پین کیلورس میدی پر اتنا سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے گردوں کا درد گردوں کی پرابلم یا کیڈنی ڈیمیج اس سے بچنے کے لیے آپ کو ڈاٹرز کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہے اگر آپ کو بلڈ پریشر کم ہو یا اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے مثال کے طور پر جگر کا تکلیف یا ہارڈ کا تکلیف یا اگر آپ ڈائیوریٹک کھارتے ہو یا اگر آپ کو ایک ہی گردہ ہے تو آپ کو درد کا دوا نہیں کھانا چاہے پین کیلورس نہیں کھانی چاہے تینسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے بی پی کا زیادہ ہو جانا جس کی وجہ سے ہارٹ ایٹک ہو سکتا ہے یا سر میں نص پھٹ سکتی ہیں جس کو سٹروک بولتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہے بلڈ پریشر پہلے چک کریں اس کے بعد ہی درد کا کھانا چاہے چوتھا سائیڈ ایفیکٹ ہے کھون کا خود بخود آنا اگر کسی کو کھون خود بخود آتا ہے بلڈنگ ڈائیٹس ہے اس کو پین کیلورس نہیں کھانے چاہے اس کے علاوہ اگر کسی کو انٹیکاگلنٹس میڈی سنج چل رہے ہیں ان کو بھی پین کیلورس ایوائیڈ کرنے چاہے پانچوہ سائیڈ ایفیکٹ ہے ایلرژیز مثال اگر کسی کو سکن کی ایلرژیز ہو رہی ہیں یا اگر کسی کو اسثمہ کی پرابلم ہیں یا اگر کسی کو کبھی انفائلیکٹس سنڈروم ہوا ہوگا ان کو بھی یہ پین کیلورس ایوائیڈ کرنے چاہے چھتا سائیڈ ایفیکٹ ہے ریئر سنڈروم بچوں کو ایسپیرن نہیں دینا چاہے کیونکہ اگر ہم بچوں کو پھور میں ایسپیرن دیں گے تو ریئر سنڈروم ایک خطرناک قسم کا ریئیکشن ہے ہونے کا خطرہ ہے اس لئے بچوں کو ایسپیرن نہیں دینا چاہے ہم باید ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اللہ حافظ